موسیقی رتھم تہلکا نیوز یومنہ نگر میں جگبک یوجنا کے ویروہد میں کسانوں کے خلاف درج ہوئے معاملے میں بھارتی کسان یونین راکیش ٹکیٹ کے کارکر تا گرفتاری دینے کے لیے پہنچے لیکن حیرانی کی بات ہوئی کسان تو گرفتاری دینے کے لیے لگو سچی والے میں پہنچے لیکن پولیس پرشاسن ان کسانوں کے آگے بے بس دکھائی دی کہا جاتا ہے کہ جس کی لاتی اس کی بحیث اور یہ ثابت ہوا یومنہ نگر کے لگو سچی والے کے باہر دراصل جیلے کی گاؤں سیلمپور باغر میں جگمک یوجنا کا ویروہد کرنے پر بجلی بورڈ نے گاؤں کے دو کسانوں کے خلاف معاملہ درش کیا تھا اور اس معاملے کو لے کر پولیس کسانوں کو گرفتار کرنے کی بھی بات کہہ رہی تھی حالانکہ پہلے بھی کسان درج معاملے کو کینسل کرنے کی بات کہتے ہوئے دکھائی دیئے تھے لیکن دھرنا پردرشن کے بعد کوئی بھی سمادھان نہیں نکلا لہاجہ پولیس نے جب گاؤں کے کسان کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تو بھارتی کسان یونین راکیش ٹکیت گھٹ سے حریانہ ادھیاکش رتن سنگمان کے نترتوں میں کسان گرفتاری دینے کے لیے پہنچے ایسے میں پہلے دن گیارہ کسان ہی گرفتاری دینے کے لیے آگے آئے جس میں سویم رتنمان شامل تھے کل بارہ لوگ گرفتاری دینے کے لیے اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ لگو سچی والے کی طرف نعرے باجی کرتے ہوئے پہنچے لیکن حیرانی کی بات ہوئی کہ جب کسان لگو سچی والے میں پہنچے تو کسانوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آگے نہیں آئی یہ ایشپی صاحب سے پوچھو آپ نہیں آپ یہاں پر پہنچے ہیں ہاں ہم پہنچ گئے اب یہ مجھے لگتا ہے یہ ادھیکاری تقرام چاہتے ہیں زیادہ اور یہ چاہتے ہیں کہ کانون کو توڑیں اور ان کو قصور وار بڑھائیں ہم اپنے کاک جو میں ان کو قصور وار ٹھہرائیں یہ ہمیں قصور وار بڑھائیں چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کانون توڑیں ہم یہاں اس لیے پہنچے کہ جو سلیمپور بھنگر کا جو کیسہ دو جاری کس کا ہمارے سکردیجی بھا کے دکس ہے یہاں کے سیدھا سیدھا بات ہے یہاں کا منتری چکشہ منتری جو نہیں چاہتا کہ شانتی رہے ہمارا دو بینے پہلے فیصلہ ہوا ایسی کے دفتر میں اب کونسی آفتہ کی سڑک بڑا دو میٹر لگا لو یہ بھی اس دن لکھتے میں بات ہوئی ہوا اور سارے دکاریوں بات ماننی ڈی ایس پی صاحب تھے یہاں کے ایڈکوارٹر جو چینج ہو گئے یہاں سے ایسی تھا وہ بھی چینج ہو گیا تو ان کے سب کے بیچ وہاں اب ایسی کیا لو بتائی کیا چاہتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسان کو جیل مرڈ لے تو ہم آگے اب یہ آنا کرنے کا محل بڑا رہے یعنی کہ سمیں ارجا کر رکھیں گے ہم نہیں ہمیں پتا ہے ان کی چال کا ارجا کر رکھیں گے ہم ارجیں گے نہیں اچھا یہ پرساز نہیں دے رہا یہ پر کیوں گی کر رہا تھا ہاں بھئی یہ تو بتا رہیں گے بھی ایسے میں لگو سچی والے کے باہر کسانوں کے آنے کے بعد جب پولیس نے کسی کسان کو گرفتار نہیں کیا تو کسان مجبورن لگو سچی والے کے گیٹ پر ہی بیٹ گئے اور پولیس پرشاسن و سرکار کے خلاب نارے باجی کرتے ہوئے دکھائی دیئے بعد میں پرشاسن نے کسانوں کے مکھیا کو آگے بلا کر انہیں درج معاملوں کو کینسل کرنے کا آشواسن دیا جس کے بعد پرشاسن کسانوں کو گرفتاری نہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو آشواسن دیتے ہوئے کہنے لگے کہ پندرہ دن کے اندر اندر جانچ کے بعد معاملوں کو کینسل کر دیا جائے گا ابھی اس میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے پہلو کیا ہے اس میں مقدمے کے پہلو کیا ہے اس کی جانچ کریں گے اس کے بعد مقدمے کینسل کی جائے رہے ہیں نہیں ابھی دیکھتے ہیں مقدمے کے بارے میں کیا حال آتا ہے رثم تحلکہ کے لیے یمنا نگر سے وینا عروڑا کی ریپورٹ